نمسکار دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ سبی کا دھڑی جیم سوکر دوستو منو سمریتی ایک ایسا تھرم سازت ہے جس کی معنیتہ پوری دنیا فرمی ہے یہ ہندو دھرم کا ایک ہے بہت ہی پرانا تھرم سازت ہے یہ ایک دیس کے روپ میں ہے جو منو دوارہ ریسیو کو دیا گیا تھا دوستو اس کتاب میں سنسکار اور سرسٹی کی اتپتی کے علاوہ راج کی بیوستہ راجہ کا کرتب اور ترہ ترہ کے بیوادوں کے نیوارند کے بارے میں دیا گیا ہے انگریجی کے ایک رائٹر ہے دوستو جن کا نام ہے لویس جیکلیوٹ ان کی ایک بہت ہی فیمس کتاب ہے جس کا نام ہے بائیبل ان انڈیا اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ منو سمریتی ہی وہ ادار سلح ہے جس کے اوپر میرسر پر گریسیان اور رومن قانون کا نرمان ہوا آج بھی یوروپ میں منو سمریتی کے پربھاؤ کو محسوس کیا جا سکتا ہے دوستو آپ کے مند میں بھی ایک سوال جرور آ رہا ہوگا ہے منو سمریتی آخر کتنی پورا نہیں ہے چلیئے اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں کر لیتا ہے جنی سو باتی سوزی میں جاپان نے بمبی سپورٹ سے چین کے دیوار کا ایک دیوار ٹوٹنے کے بعد اس میں سے ایک لوہے کا ٹرنک ملا تھا جس میں چینی بھاسا میں کچھ ہاتھ سے لکھے ہوئے پتر جو ویدک سنسکریت میں لکھا ہے اور دس ہزار ورس سے بھی ادھک چین کی دیوار بننے سے دس آزار سال پہلے بھی دوستو آپ لوگ کے مند میں بھی ایک بہت ہی فیمس اتحاسکار ہے جن کا نام ہے نراہر کروندکر وہ بتاتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سامل ہوں جو مند سمریتی کو جلانے میں بسواست کرتے ہیں دوستو پچیس دسمبر 1927 اس بی کو ڈاکٹر امیت کر نے پہلی بار مند سمریتی کو جلائیا تھا انہوں نے کہا کہ بھارتی سماج میں جو کانون چل رہا ہے وہ ایک بھید بھاو والا کانون ہے اسے اب ختم کر دیا جانا چاہیے دوستو آپ کا جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ مند سمریتی میں محلاؤں اور دلیتوں کو لے کر بہت سے ایسے سلوک ہیں جن کو لے کر اکثر بیواد ہوتا ہے ہم ان کچھ سلوکوں کے بارے میں بات کریں گے جو بیوادی تھے چلیئے تو دوستو کچھ جان لیتے ہیں ادھیائے چار کا سلوک 61 اور 62 جس دیس کا راجہ سودر یعنی پیچھرے وڑک کا ہو اس دیس میں برامن نواز نہ کرے کیونکہ سودروں کو راجہ بننے کا عدیقار نہیں ہے اس کے بعد ادھیائے آٹھ کا سلوک 22 اور 23 جس راجہ کے یہاں سودر نیادیس ہوتا ہے اس راجہ کا دیس کیچڑ میں دھسی ہوئی گائے کی ترہ دکھ پاتا ہے ادھیائے آٹھ کا سلوک نمبر 289 یدی کوئی سودر برامن کے ویرود ہاتھ یا لاتھی اٹھائے تب اس کا ہاتھ کٹوا دینا چاہیے بلی نیولا میڈھک کووہ ایتیادی کی ہنسہ کا پریشت سودر کی ہتیا کے برابر ہے ارتھات سودر کی ہتیا کتیب ویلی کی ہتیا کے سامان ہے یہ سلوک ادھیائے 11 کا سلوک نمبر 131 ہے اس طرح کے بہت سے سلوک ہیں دوستو جو سودروں یعنی کیاچ کیا ہمارے LCST کٹیگری کے بھائی لوگ کے لیے لکھا گیا ہے ڈاکٹر امبیدکر کا بھی اہی ماننا تھا کہ کہیں نہ کہیں جاتی بیوستہ کی شروعات منوسمریتی سے ہی ہوئی ہے اور سماج میں بھید بھاو کی وجہ بھی منوسمریتی ہی ہے منوسمریتی میں اسطریوں کے لیے اکدیس منوسمریتی کے انسار پوروسوں کو اپنی عورہ کرسیت کرنا ہے اسطری کے سوہبھاؤ کا حصہ ہوتا ہے کسی بھی پوروس کو کبھی بھی ایک ایسی اسطری سے بیواہ نہیں کرنا چاہیے جس کے لال بال ہو یا تن پر ادھک بال ہو منوسمریتی میں اسطریوں کو سوہتن ترنا چھوڑنے کی بات بھی کہی گئی ہے دوستو منوسمریتی میں اسطریوں کے لیے بس ایسے بہت سال سلو کلکھے گئے ہیں جو اسطریوں کے خلاف ہے اس ویڈیو میں دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ لوگ اچھی لگی تو پلیج